آج مجھے اس بھاوک اوسر پر اپنی بات کہنے کا موقع دیا سر جب میں سدن میں آیا تو بپکش میں ہونے کے ناتے کئی بار اپنے مددوں کو لے کے آپ کی آپ کے گسے آپ کی ناراجگی کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن میں آج پورے دیش کو اس سدن سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا سو بھاگی سالی سانسد ہوں جس کو سب سے ادھک پیار آپ کا ملا ہے سب سے ادھک گائیڈنس آپ کی ملی ہے سب سے ادھک سمجھانے کا کام اس چیئر سے ہٹنے کے بعد آپ نے کیا جب بھی کبھی چیمبر میں گیا آپ ایک الگ انسان تھے گھر پہ گیا ایک الگ انسان تھے چیئر پہ آپ نے ہمیشہ سمجھانے کا کام کیا کہ سدن کے مریادہ کے حساب سے چلو مجھ سے ان سارے چار ورسوں میں کبھی بھی کوئی بھول کوئی گلتی ہوئی ہے سر میں اس کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں اور اس میں کچھ بھی ویکتیگت نہیں تھا سر اس میں جو کچھ بھی تھا کبھی دیس کے کسی مددے پر کبھی جنتہ کے کسی مددے پر جو بھی مجھ سے گلتی ہوئی میں اس کے لئے چھما پراتی ہوں آپ کا ایک واقعہ آپ نے اسی چیئر سے بیٹھ کے کہا تھا یہ ہاؤس یہ راجے سبا کا صدن اسی کا پردنیت تو کرتا ہے اور آپ نے اس بھاونہ کو ہمیسہ اس صدن میں جیویت رکھا اور آپ کے وہ واقعے تھے ویویدیتہ میں ایک تا بھارت کی وشیستہ آپ نے ساری بھاساؤں میں یہاں تک کی جو ہماری استھانی بھاسائیں تھی اس میں بھی ہمیں صدن میں بولنے کی انمتی دی یہ آپ کی ایک ویچارک سوچ کا پرتی کے سر اور اس کے لئے ہم سب آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں سر آپ ہو سکتا ہے اس چیئر پہ آگے ہم لوگوں کو نہ دکھیں لیکن میں ایک بار جرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا